ہندوستان کی فوج کو آج میں یہ چوڑیاں دینا چاہتی ہوں کیونکہ پچھلے سال جب ہندوستان نے کشمیریوں پہ 370 اور 35A کو ہٹایا اور جب وہ ظن کی انتہا پر پہنچ چکے تو انہوں نے پاکستان کی فوج کو پیغان دیا کہ بہتر سال تو گزر چکے ہیں آپ نے کشمیر کو آزاد نہیں کروایا تو لہذا آپ چوڑیاں پہن لیں اگلے اٹھائی سال کے تک ایک صدی گزر جائے گی اور آپ کشمیر کو آزاد نہیں کروا پائیں گے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی جو فوج ہے پوری دنیا ان پر ہس رہی ہے ان کا میڈیا جھوٹ پہ جھوٹ بول کے چلا چلا کے بتا رہا ہے کہ نہیں ہماری فوج تو بڑی بہادر ہے اور کوئی ایسا کچھ بھی لداخ میں نہیں ہوا جبکہ آج لداخ پہ مکمل طور پہ چائنا نے قبضہ کر لیا ہے نہ کوئی ایٹم بم پھوڑا گیا اور نہ ہی کوئی کسی ہتھیار کا استعمال کیا گیا بلکہ لاتیں اور گھوسیں مار مار کے ہندوستان کی فوج کا وہ حال دیا گیا کہ پوری دنیا ہس رہی ہے کہ بوتر سے دھرنے والے اپنا تماشا پوری دنیا میں خود تم لوگ بنواتے ہو گائیں کا گوبر کھا لینے سے اور اس کا پشاپ پی لینے سے کبھی فوجیں بہادر نہیں ہوا کرتی ہیں آج چائنا نے ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان کی اصلیت کیا ہے ہندوستان کی فوج کی اصلیت کیا ہے آج اگر آپ دیکھیں تو ان کا میڈیا دیکھیں تو چلا چلا کے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے جبکہ وہاں پہ بڑے بڑے جنرلز اور چیف آرمی ان کے وہاں پہ ان کے پتلوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے ان کی قوم کو ہندوستانی قوم سمجھ چکی ہے کہ ہماری جو فوج ہے وہ بوزل فوج ہے نہتے کشمیریوں پہ اس لیے ظلم پچھلے سہتر سالوں سے کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ نہتے تھے وہ تم لوگوں سے کمزور تھے آج چائنا کی فوج تم سے طاقتوار ہے بہادر ہے اس لیے وہ تمہیں لاتے اور گھوسے مار کے انہوں نے لداخ سے بائی نکالا ہے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائی ہے ابھی تو یہ چائنا کی فوج ہے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی جو حق اور سچ بولنے والی اور اللہ کا نام لینے والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی پاک فوج ہے جزن تمہارا اس کے ساتھ سامنا ہوگا تو تمہیں اس سے بھی زیادہ تمہیں ہے تمہاری اوقات پوری دنیا میں دکھائی جائے گی کہ ہندوستان کی فوج نکھٹو اور نکارا فوج ہے وہ اس لائک نہیں ہے تمہارا جو اکھنڈ بھارت بنانے کا خواب ہے انشاءاللہ تعالی وہ نشط نابود ہوگا اور نہ کبھی اکھنڈ بھارت بھن سکتا ہے بلکہ کشمیر آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا اور جتنا تم لوگوں نے کشمیرے پر ظلم کرنا تھا اب اس ظلم کا دی اینڈ ہونے والا ہے انشاءاللہ